اجین جلے سے ناگدہ کے قریب 6 کلومیٹر دور مہدپور روڈ ڈیلن پر حنوان مندر کے پاس موچن سنگھ اور اس کے ایک ساتھی پر روپیٹا کے پاس بنے حنوان مندر کے پاس چار سے پانچ یوکوں نے ڈنڈوں سے حملہ کر دیا اور سارا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے ناگدہ پولیس نے اکتگھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے آروپیوں کو پکڑ لیا اور ایڈیشنل ایس پی نے پریس کانفرنس کر میڈیا کو جانکاری دی ساتھ ہی ناگدہ نگر کے سی ایس پی امنوی رتناکر سعید منڈی تھانے کے انچار شیام چندر شرما سعید پولیس سٹاف موجود رہا ساتھ سے کاروائی کرتے ہوئے تھانا پروباری ناگدہ شیام شام چند شرما اپنی ٹیم کے ساتھ میں موقع پہ پہنچے انہوں نے اپنی ٹیم کو لگایا اور حکمت عملی سے دو ٹیمیں بنا کر کے ان لوگوں کو اپنی کسٹیڈی میں لیا اور پوستاچ کی گئے تو ان لوگوں میں سے پتم راکیش دوسرا لال سنگھ تیسرا دلک چوتھا سوریش اور پانچوا شمبو گرام نیوانسی پھڑھلا کے انہوں نے بتائے گئے جن کو کی وہیں پر کسٹیڈی میں لے کر کے پوستاچ کیا گیا تو انہوں نے دناغ دو ساتھ کی گھٹنا کو ایکسپٹ کرنا سویکار کیا تتکال ان کو گرفتار کیا گیا گرفتار کر کے جب تھانے پر لائے گئے اور دوسری گھٹنا جو ہوئی تھی دو آٹھ کی اس کے سنبند میں بھی جب باریکی سے پوستاچ کی گئی تو باریکی سے پوستاچ میں راکیش جو ہے راکیش نے اس گھٹنا کو بھی سویکار کیا مطلب دونوں گھٹناوں میں سے ایک گھٹنا میں پہلے والی گھٹنا میں بھی راکیش تھا دوسری گھٹنا میں بھی راکیش ہے بھر اس کے ساتھ میں پرتم گھٹنا کے ساتھی داران نہیں ہوتے ہوئے دوسری گھٹنا میں کوئی دوسرے ساتھی تھے دوسری گھٹنا جو تھی اس میں راکیش کے ساتھ میں راکیش، راجش، دیویلال، جیتین اور شیویلال سبھی لوگ گرام بھڑھلا کے نیوازی دونوں نے دونوں گھٹنا ہونا بھیگار کیا گیا جن کو ویدیوت کسٹیڈی میں لیا گیا ہے اور کسٹیڈی میں لینے کے بعد میں